ہائی گائز کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے خیریہ سے ہوں گے سب کو صبح کا سلام میری طرف سے اور جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ صبح کا خوبصورت منظر سورج نکل رہا ہے اور سورج کی روشنی چاروں طرف پھیل رہی ہے یہاں پر تو موصلی امریکہ میں زیادہ تر بادل رہتے ہیں ہماری سٹیٹ میں بارشیں ہوتی ہیں کبھی کبھی ایسی خوبصورت دھوپ نکلتی ہے اور خاص طور پر اب تو سمر شروع ہو گیا ہے ابھی کچھ دن یہ ہمیں دیکھنا ایسے نصیب ہوں گے تو صبح صبح کا پرسکون جو منظر ہے اس میں اگر آپ تھوڑی سی تلاوت کر لیں اور نماز ادا کر لیں تو پھر یہ پرسکون منظر اور بھی خوبصورت ہو جاتا ہے کس قدر خوبصورت منظر ہے سبزہ اور گرین ری اور ساتھ میں سورج نکل رہا ہے اور سورج کی روشنی پھیل رہی ہے گائز آج میں یہ بلوگ صبح صبح بنا رہی ہوں اور گھر سے باہر چلتے ہیں دیکھتے ہیں اور یہ دیکھئے کہ یہ وائٹی جو ہے صبح صویرے دھوپ میں آکے لیٹا ہوا ہے اور کیسے انگ کلائیاں لے کے اور مستی کر رہا ہے اور کیونکہ اس کو موسم بہت اچھا لگ رہا ہے بہت دن کے بعد برف ہٹی سردی کچھ ختم ہوئی ابھی کچھ سردی باقی ہے کیونکہ ابھی پوری طرح سے گرمی نہیں آئی ہے لیکن ان برفوں سے جو ہے بہت حد تک جو ہے وہ کلاسی ہو گئی ہے برفیں ختم ہو گئی ہیں اور ہوایٹی اس وقت بڑی ایکسرسائز کر رہا ہے خوش ہو رہا ہے کھیل رہا ہے میں بھی آج گائز باہر واک کرنے کے لیے آئی ہوں سوچتی ہوں رائی وے پہ واک کروں اور تھوڑا سا اپنے گھر کا لان بھی دیکھوں اور گھر میں گھر کے باہر جو کچھ پھول ہے ان کو دیکھ کر روح تھوڑی سی خوش ہو جاتی ہے اور خوبصورت لگتا ہے سارا منظر تو یہ دیکھئے یہ گھر کے بلکل فرنٹ پر پھول لگے ہوئے ہیں کچھ اور میں نے کچھ یہاں پر تھوڑے سے جو ہے وہ دیسی ٹچ دینے کی کوشش کی ہے تھوڑے سے پیاز اور لہسن اگائیں ہیں اور کورن بھی اس میں اگائی ہے یہ دیکھئے آپ کو لہسن لگا ہوا وہ ادھر یہ اگا ہوا دکھائی دے رہا ہے یہ لہسن ابھی چھوٹا چھوٹا سا ہے کچھ دین میں بڑھا ہو جائے گا اور یہ دیکھئے اس طرف بھی یہ کچھ پیاز ہیں اور یہ پیلے پھول جو کہ موسم بہار کی نشانی ہے پیلا پیلا رنگ اس کا مطلب یہ ہے کہ سپرنگ جو ہے وہ بہت خوبصورت ہے اور سپرنگ آ چکا ہے یہ دیکھئے ادھر کی پھول بھی دیکھ کے صبح سویرے آنکھوں کو تھندک ملتی ہے اور روپ اور سکون ہو جاتی ہے اور کم سے کم جو ہمارے امریکہ میں رہنے والے بہن بھائی ہیں وہ اس سیزن میں تو ضرور انہیں باہر نکلنا چاہیے واک کرنا چاہیے تھوڑا تاکہ آپ فیزیکلی فٹ رہیں اور ویسے بھی ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ آدھے گھنٹے کا واک آپ کو بہت ضروری ہوتا ہے ایک دن میں ورنہ آپ اوورویٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں یہاں کی خالی سویزائیں کھا کر تو گائز یہ دیکھئے صبح کا پرسکون محول اور گرین ری اور سبزہ بلکل ختم ہوئے درخت جن کو برف کی وجہ سے جو بلکل ختم ہو گئے تھے اور اب دیکھئے یہ دیکھئے بسورت ہے اس سے ایسے فیل ہو رہا ہے کہ جیسے بالوں پر لگانے والا کوئی گجرہ ہو جو وائٹ کلر کا جو ہم ہاتھوں میں بھی پہنتے ہیں اور ہم خواتین اس کو بالوں میں بھی لگاتی ہیں تاکہ خوشبو آئے اور یہ والے دیکھئے یہ والے جو پھول ہیں یہ بھی وائٹ ہیں کیسے یہ پھولوں سے لدے بھی درخت ہیں یہ پنگ کلر کا پھول پنگ کلر کے دیکھئے کیمرا فوکس کر رہا تھا کس قدر پیارے ہیں اور کتنا اپنی روح کو سکون ملتا ہے اور کتنی روح تر و تازہ ہو جاتی ہے کہ وہ آپ تھوڑا سا وائٹ کرتے ہیں اور اسے اپنی سرکلیشن اچھی ہو جاتی ہے تھوڑی سسکی دیر ہو جاتی ہے ہمارے دن آپ تکی ورح کو وائٹ کرنے سے تو گائز یہ میں جل کے پھولی میں ہی گھوم رہی ہوں ادھر ادھر دیکھ کچھ انشاء پڑی ہوئی ہیں ابھی تو یہ دیکھیں نیچے بھور گیرا ہوا ہے آپ کو یاد ہوگا بچپن میں ہمارے گھروں میں درخت ہوتے تھے گاؤں میں رہنے والے لوگ بھی نیچے آموں کا بھور گیرا ہوا اور درخت کا بھور گیرا ہوا تو آج کل کے بچوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے میری بیٹی اس کو بھور کی وجہ بھور کہتی ہے کہ یہ بھور نیچے گیرا ہوا اس کو ہی پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کو بھور کہا جاتا ہے بنجھابی کا لفظ ہے کہ اس کا بھیج ہوتا ہوتا ہے اور یہ دیکھیں یہ ہمارے لون میں ہمارے گھر کے فرنٹ پر بہت خوبصورت پودا ہے بالکل ریڈ کلر کا پودا ہے یہ سارا ابھی تو یہ پھٹنا شروع ہوئی ہے یہ دیکھیں اس کے بھی چھوٹے پتے ہیں ابھی کچھ دنوں میں پتوں سے بھر جائے گا اور بڑا پیار ہو جائے گا اور یہ یہ ناشپاتی ہے اچھلی یہ عام ناشپاتی میں جیسی ناشپاتی نہیں ہے یہ کوئی چائنا وغیرہ سے امپورٹ ہو کر آئی ہوئی ہے جس کا بیج جو ہے یہاں پر زیادہ تر لوگ لگاتے ہیں انگریز لوگ بہت شوق سے لگاتے ہیں دیکھیں کتا خوبصورت یہ پھول ہے اس کا مجھے میں نے ایک پھول توڑ لیا ہے لیکن یہ جتنے پھول لگیں اتنا اس پر پھل لگے گا اور یہ بڑی کھٹی میٹھی بڑی مزدار یہ ناشپاتی ہے اور یہ یہاں پر موسلی آپ کو گھروں کے باہر لگی ہوئی نظر آئے گی کیونکہ اس کے پھول بہت خوبصورت ہوتے ہیں مطلب دیکھنے میں یہ بہت بہت پیارا لگتا ہے یہاں کے لوگ پھل میں تو شاید اتنے انٹرسٹیڈ نہیں ہے حالانکہ پھل دار درخت لگانا صدقہ جاری ہے انسان اور جانور اور پرندے وغیرہ کھاتے ہیں پھل دار درخت جو ہیں لیکن یہاں پر کچھ ٹرینڈ زیادہ تر خوبصورتی دیکھی جاتی ہے پودوں کی اور پھولوں کی بہت خوبصورت مجھے یہ پودہ لگا میں نے سوچا آپ کو بھی دکھاؤں اور کچھ راستے میں آپ کو پھول وغیرہ دکھاؤں گائز میں جب بھی ڈرائیوے پہ آتی ہوں میری بلیاں مجھے بہت تنگ کرتی ہیں اور یہ دیکھیں ہمارے نیبرز میں یہ ہماری ساتھ والا گھر ہے ان کے جو ہے بیک یارڈ میں یہ خوبصورت لگا ہوا یہ درخت پین کلر کے پھولوں والا آئی تنگ سو یہ چیاری کے درخت ہیں مجھے بہت زیادہ معلومت نہیں ہے لیکن جتنی میری تھوڑی سی میرا نالیج ہے اس کے مطابق مجھے لگتا ہے چیاری کے پودے ہیں جو میں نے دیکھا ہے اور ویڈیوز وغیرہ میں بھی چیک کیا ہے کہ اس کے پودے ہوتے ہیں دیکھا ہے ان کو میں نے یوٹیوب پر بھی تو یہ چیاری کیوں ہیں جو کہ ارائشی ہوتی ہے آئی تنگ سو کھانے والی شاید نہیں ہوتی ہے صرف خوبصورتی کے لیے لوگ اس کے پودے لگاتے ہیں تو میرا کافی ووک ہو گیا ہے گائز سوچنیوں گھر کی طرف چلوں اور گھر میں جو ہے وہ حاجرہ فش بیک کر رہی تھی کہ ابھی ہم لوگ جو ہے وہ بیک فاسٹ اور لنچ میں جو ہے یہ فش کھائیں گے تو یہ ہے خوبصورت سی براکلی کے ساتھ بیک ہوئی فش جو بٹر کے ساتھ جو ہے وہ بیک کی تھی اور یہ حسن نے کھانا اوڈر کیا ہے کیا کیا جائے بچوں کی یہاں کے آدتیں بہت قراب ہو گئی ہیں صرف ان کو باہر کے کھانے اچھے لگتے ہیں گھر کے کھانے اچھے نہیں لگتے اور گھر کے باہر کی چیزوں میں بھی بہت سیلیکٹیو چیزیں ہمیں تو کھانی پڑتی ہیں ہم مسلمان ہیں ہر طرح کا کھانا ہم نہیں کھا سکتے تو تو یہ بیگل ہیں جس طرح کہ آپ نے دیکھا کہ بیگل ہیں اور یہ حسن نے آرڈر کیا ہوا یہ کھانا اور یہ دیکھیں حسن نے کھا کھا کے جو مگوا کے میڈانر کی کھانے اور یہ ان کے شیک اور جو ہے فرائز شیک جو حلال ہوتا ہے لیکن وہ بھی بہت میٹھا ہوتا ہے انہیلڈی ہے گھر کا کھانا ہی ہیلڈی ہوتا ہے یہ دیکھیں کتنے خالی اس نے بیگ جو ہے کٹھے کر رکھے میں اٹھا کے یہ سارے گارویج میں پھینک رہی ہوں تو میں دیکھ رہی ہوں کہ بس اس لئے بچے اور ویٹ ہو جاتے ہیں جب ایسا باہر کا فود کھائیں گے گھر کا کھانا بچے پسند نہیں کرتے جبکہ گھر کا کھانا زیادہ ہیلڈی ہوتا ہے گائزہ ابھی میں ابھی گھر سے باہر آئی ہوں اور میں آئی ہوں حسن کے ساتھ حسن کے فرینڈ کے گھر حسن کو یہاں چھوڑیں گے حسن یہاں پر دیکھے گا ان کے پاس کافی بہت بڑا بیک یارڈ ہے اور کافی بڑا گھر ہے ان کے پاس یہاں پہ انہوں نے مرگیاں بھی رکھی نہیں ہے اور اس کے علاوہ انہوں نے یہاں پر جو ہے فور ویلر جو گاڑیاں ان کے پاس چار گاڑیاں ہیں بہت بڑا طلاب ہیں تو ان کے پاس کافی سوان ہے گائز میں آپ کو یہ بتا رہی تھی ٹرک ہے بوٹ بھی ہے ان کے اپنی اور یہ واپسی پر میں ابھی حسن جب آیا تو حسن کے فرینڈ کی موم نے اس کو کافی زیادہ مرگیوں کے انڈے دے دیئے ہیں کہ آپ یہ جائیں اور یہ انڈے استعمال کریں اور بہت زیادہ انڈے ہیں سو کوئی چار پانچ درجن ہیں اور ماشاءاللہ اتنے ہیلڈی اور بڑے بڑے انڈے ہیں اور برکل فریش ہیں ان کی مرگیوں نے جو دیئے ہیں تو انہوں نے خود چنکے دیئے ہیں اس کی موم نے بہت اچھے لوگ ہیں بہت نائس ہیں بہت اچھے لوگ ہیں اس وقت جو ہے وقت ہے اس وقت گریجویشن پارٹی میں جانے کا ہم سب لوگ انوائٹیڈ ہیں ہمارا پورا گھر ساری فیملی اور ہم لوگ تیار تھے صبح سے جانے کے لیے اور اس وقت ہم لوگ ہیمڈن سے چلے ہیں بینگور کروس کیا بینگور کے بعد اور نو اور اس وقت ہم آگئے ہیں اس ہال کی پارکنگ ایڈیا میں یہاں پر ایرینجمنٹ ہے چار سو بچوں کی گریجویشن پارٹی کا اور فور ہنڈرڈ یہ جو بچے ہیں یہ سب گریجویٹ ہوں گے آج ان کو سب کو اثنات دی جائیں گی ان کی سندھیں دی جائیں گی اور یہ کافی بڑا ایریا ہے تاکہ پیرنٹس کو اور جو آنے والے ریلیٹیوز ہیں بچوں کے ان کو تکلیف نہ ہو پارکنگ میں اور پھر بہت زیادہ رش بڑھ جانے کی وجہ سے انہوں نے بہت کھلی جگہ کچھ ہوس کیا ہے اس کے لیے گریجویشن پارٹی کے لیے بہت بڑے ہال کا انتظام ہے اور جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیرنٹس آئے ہوئے ہیں ساتھ بچے آئے ہوئے ہیں آگے پیرنٹس کے فرنڈز آئے ہوئے ہیں تو لیجئے یہ پروگرام شروع ہو گیا ہے اور ہال میں سب لوگ بیٹھ چکے ہیں آل موسٹ سب فرنڈز اینڈ فیملی میمبرز وغیرہ سب موجود ہیں یہاں پر بچوں کے اور بچے بھی یہاں پر جو سب سے نیچے جو سٹنگ ہے فرنٹ پر وہ بچوں کو دی گئی ہے بچوں کو سامنے بٹھایا گیا سٹیج کے بالکل نیشنل انتھم پڑا جا رہا ہے اور بچوں کی اثنات تقسیم ہونا شروع ہو گئی ہیں اور بچوں کی ون بائی ون کر کے سب بچے کیو بنا کر آ رہے ہیں اور ملگے میں اب تلیے ٹکری بسول کرنے کے لیے کچھ لوگ یہاں یوٹیوب پہ آئے گائز ووچ کر رہے ہیں جو اندر ہال میں نہیں جانا چاہ رہے تھے رش والی پیس میں نہیں بیٹھنا چاہ رہے تھے دلو ہوں گائی ووٹیوب پر اس کو لائیو دکھایا گیا ہے گائز ووٹیوب پر اس کو لائیو دیکھ رہے ہیں اور اس وقت جو ہے تکلیم ختم ہو رہی ہے بچوں کی باہر آ رہے ہیں پیرنٹس اپنے کیوں کو فلاور دے رہے ہیں بچیز دے رہے ہیں اور ان کو بینیوز دے رہے ہیں اور ان کو خوش کر رہے ہیں اپنے دکھوں کو جو اندر ہمارے رہے ہیں آج کے لئے سب بچے بہت ہی خوشی خوشی جو ہے وہ باہر آ رہے ہیں اس میں حاجرہ بھی آئی ہے لیکن میں بچوں کی ویڈیوز پر جائے ڈالتی نہیں ہوں بچیاں کیمٹرے میں سامنے نہیں آتی ہیں تو اس میں نے آپ کا شیئر لکھی ہے دلو ہوتی ہے کہ مطلب حاجرہ بھی نہیں اسی کیوں میں وہ باہر آ گئی اور یہ گائز ایک اور دوسرا فنکشن تھا اس کی بھی میں نے کچھ جھلکیاں آپ کے ساتھ جو ہے کچھ کلپنگ جو ہے آپ کے دا شیئر کیے اور حاجرہ کو اس کو ایوارڈ ملا تھا پیرنٹس کے لئے کھانا ایرنج کیا گیا تھا اور حاجرہ کو بیٹھ لیڈرشپ کا ایوارڈ دیا گیا حاجرہ کی تو ایوارڈ لیتے ہوئے میں ویڈیو نہیں آپ کے ساتھ شیئر کر سکی لیکن اس کا ایوارڈ ضرور اس کو شیٹ ملی ہے وہ ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گی آج کے دن اس کو دو ایوارڈ ملے مطلب اسی فنکشن میں جو بھی میں آپ کو یہ دکھا رہی ہوں اس میں ایوارڈ 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 سے پہنے ہوئے تھا باقی گریجویشن پارٹی کی تو آپ نے پیچھے جھلکیاں دیکھیں تھے اور جیسے ہم لوگ گریجویشن سے پاریلوں کے باہر نکلے تو بس حاجرہ نے ایوارڈ پچھا دیا کہ کہیں باہر چلیں نبھلے چلیں اور ساتھ میں کہیں باہر پارٹی ایرنج کریں تو ہم لوگ پہلے ڈیری کوئن گئے ڈیری کوئن سے بنانا کی بسارہ لیا وہاں آئیسکرین شاپ ہے بہت کینیڈا کی ایسکرین شاپ ہے جو مطلب کینیڈا میں اس کی بیسید شاپس ہیں اور اسی کا آوٹلیٹ انہیں نے یہاں ارکامل بنائی ہوئی ہے اور پھر ہم آگے یہاں پر ڈرنکس پینے کے لیے اور ڈرنکس کے بعد سب نے اپنے اپنے فلیور کے اپنے پسند کی بیرکس لیے ہیں اور پھر ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہم لوگ باہر آئیں سائیں گے ہیں میں شاپ کرنے کی علاقہ ہے کہ ہم لوگ اٹھائیٹ پر راتار رہ پر میکنے پر مطلب یہ کہ اگر آپ سب سے اٹھے پہنے ہیں اور پرس میکنے پہنے ہیں تو آپ کافی زرگہ جو ہے یونیک لگیں گے سب میں خوبصورت لگیں گے یہ یونیک سی گلاسیز ہے درمیعات ہیں بیانے پہنچے ہیں کچھ پہنسی گلاسیز ہیں کچھ ویسے دیکھنے میں جو اچھے لگتے ہیں کچھ ڈیفرنٹ ٹائپ کی گلاسز ہیں تو یہ سارے جو گلاسز ہیں ایسا نہیں کہ صرف فینسی ہیں مطلب دیکھنے میں اچھے لگیں بلکہ لوگ ان کو ریلی یوز بھی کرتے ہیں فنکشنز میں اور باہر کسی بھی اوکوین پر مطلب آپ صرف اور صرف یہ نہیں کہ آپ صرف سنگلاسز کے طور پر استعمال کرتے ہیں مطلب سنگلاسز بھی موقع کے مناسبت کے حساب سے اگر آپ کہیں باہر کے فنکشن کو اٹینڈ کریں تو آپ کو ایسا کوئی فینسی چشمہ اچھا لگے گا اور اسی طرح سے آپ یہ اپنے مرضی پٹی پہن کرتا آپ کو جو بھی جس کے ساتھ میچ کرتے ہیں جیسے بھی پہننا ہے بہت سارا موٹیریل آویلیبل ہے آپ جو بھی چاہیں آپ ایسے پہن سکتے ہیں یہ دیکھیں ہارڈ شیپ میں بھی ہے اگر آپ چاہیں تو کسی شادی بیاں میں جائیں تو ایسے گلاسز بھی پہن کے جا سکتے ہیں یہ ہے کہ پاکستان میں ان کا ٹرینڈ اتنا نہیں ہے لیکن یہاں پر بہت زیادہ پہنے جاتے ہیں اور استعمال کیے جاتے ہیں ایک اور چیزہ شیئر کروں مجھے حاجرہ میرے لئے یہ مدرس دے کے فلاورز لے کر آئی اور چوکلیٹس وغیرہ لے کر آئی سب بچے ہی پیار کرتے ہیں سارے اوبیڈنٹ ہیں لیکن ہر بچے کی محبت کا انداز اپنا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی بچے محبت نہیں کرتے یا پیار نہیں کرتے سب ہی پیار کرتے ہیں سب ہی محبت کرتے ہیں لیکن بس وہ بزید تھی کہ نہیں میں آپ کے لئے لے کر آئیں گی فلاورز لے کر آئیں گی چوکلیٹس لے کر آئیں گی اور اتنے ساری چوکلیٹس لا کے اس نے روم میں رکھ دیا اور میں تو کھا کھا کہ میں نے اپنا ویٹ پوٹ آن کر لیا اور بہت زیادہ وزن بڑھ گیا ہے میرا تو اب بھی پریشان بھی ہوں ووک بھی شروع کر رہی ہوں لیکن جو ہے اس کا دل رکھنے کے لیے مجھے پھر یہ فلاورز جو ہے کافی سمبھال کے رکھنے پڑے ابھی میں نے یہ بکے جو ہے کھول کے اسے جار کے اندر لگا دیا تاکہ کافی دن تک یہ فریش رہیں یہ تو ابھی ایک میں ایک بار آپ کو دکھانی اس طرح کتن کتنے بار یہ اٹھا کے لیے چوکلیٹس کے اور پھر چوکلیٹ ہوں اور کوئی کھائے بغیر تو رہ نہیں سکتا اس کو آپ کو بتائی ہے کہ اتنے ڈلیشیز ہوتے ہیں اب باتیں اپنی ریسی پی کی طرف باتیں اپنی ریسی پیش باتیں اپنی ریسی پیش باتیں اپنی ریسی پیش ایزی میل بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کو بہت جلدی یہ بن جاتا ہے بس اس کو آپ نے سارے مسائلے لگا کے دو سے تین گھنٹے کی یہ رکھنا ہے اس کو ہم نے بنا لیا ہے میں نے یہ جو ہے یہ بیف ہے یہ جو ہے مطلب اچھا مشینہ اس پر آئیس تا کلر آ رہا ہے اس میں میں نے بلکہ خوٹا والا حسن لیا ہے کیونکہ ڈیپنیٹ ہی یہ دنگا تو آپ کا کالا پھتا ہے کیونکہ اس کے اندر کے جو اس کا دمانی یہ چھوڑتا ہے کیمہ کیونکہ یہ اس طریقے سے یہ کیمہ ہے دو کلر کا تلار اس سے جریسی وجہتا ہے لیکن چار یہ بڑا کلر کا تلار آ رہا ہے کیونکہ بلکل رکھا کیمہ چربی بلکل علاقی ہوئی ہے اپنے میں اپنے مکڑی کو آپ کو کرنے بلکہ پہا کیا ہے کیونکہ بہت باری کے لئے اپنے مہنے سے کسی وقت ، کیونکہ سٹاچ مچ ریڈ چی لے کے سالٹرل ہے اس میں ڈیزائی کا جوا جیسے آپ کو کسی اور جیسے آپ کو کسی ہوگا ہے اور ہم اندرے ہے کہ یہ کسی ڈیزائی ہے کہ یہ آپ کو اس در ایک کہ کسی ڈیزائی آپ محطرہ ہم بلکہ 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 کیمہ محطرہ جب تو ہم نے تو ابھی سے بڑی ایسی یاد آزاد کیا مرچ ہے مرچ ہے